نہیں بدلے تو جو لاہوریوں کے مسائل ہیں وہ نہیں بدلے ہیں پرانے مسئلے ابھی حل نہیں ہوئے تھے کہ نئے مسئلے سر اٹھانے لگتے ہیں اور جب لاہوریوں کے مسائل کی بات کی جاتی ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ لاہوریوں کا ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے نا لوگوں کو مہنگے اور غیر محفوظ ذرائع عام درفت استعمال کرنے پڑے ہیں اور میں کل ہی ایک ریپورٹ میں پڑی تھی کہ جس کے مطابق صرف لاہور شہر میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو چلنے والے چنگچی رکشوں کی تعداد ساڑھے بتیس ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے اس وقت اور چنگچی رکشہ ایک غیر محفوظ سواری ہے جو اکثر حادثات کی وجہ بھی بنتا ہے اور اس کے ساسد بڑھتی ہوئی محولیاتی آلودگی کی بھی ایک بڑی وجہ ہے اور یہ دھویں چھوڑتے رکشے بھی ہیں اور ہر حکومت کی طرف سے بزدار سرکار کی جانب سے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے حل کرنے اور محول دوست ٹرانسپورٹ منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے بلندو بانگ دعوے کیے گئے لیکن تین سال گزرنے کے باوجود بھی جناب کچھ نظر نہیں آیا ہمیں صرف اعلانات ہی رہے ہیں اور صرف دعوے تک ہی محدود رہے ہیں ہم اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں بدل دیا گیا ہے لیکن ٹرانسپورٹ نہیں بدلی گئی ہے لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کون کون سے منصوبے نئے پروجیکٹ جو ہے وہ لائے جائیں گے آن سادک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وائس چیئرمن ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے اور نمائندہ لاہور نے اس شبیر حیدر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں شبیر آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں سال بدل گیا ہے پچھلے سال گزر گیا ہے لیکن نہیں بدلے جو ہے لاہوریوں کے مسائل نہیں بدلے وہ بھی خاص طور پر ٹرانسپورٹ کی حوالے سے جیسے میں ابھی بتا رہی تھی کہ خالی جو چنگچی رکشیں ہیں وہ ہی بتیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہیں لاہور شہر میں تو کب سنی جائے گی باقی مطلب ہم لوگوں کی کہ ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے سب سے پہلے تو ہیپی نیو ایر آپ کو بھی آپ کے ٹیم کو بھی اور سارے لاہوریوں کو بھی اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اسے آل ریڈی ایک شارٹ سروے کے لیے جو ہے پچھلے دنوں ایڈ بھی آیا سارو نے دیکھا وہ بالکل سٹارٹ ہونے کو ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہم لاہور کا سروے کروائیں گے کنسلٹنٹ سے لاہور فیصلہ باد بھاولپور ڈی جی خان اس لیے اگر ہم ڈریکٹلی بسز بھی لاسکتے تھے اس کا نقصان یہ ہونا تھا کیونکہ ایکو فرینڈلی بسز جو ہیں ان میں الیکٹرک وہیکلز بھی فال کرتی ہیں ہائیبرٹ بسز بھی فال کرتی ہیں جو اچھے ڈیزل انجن نئے آئے میں یورو ٹیکنالوجی والے وہ بھی سی این جی بسز بھی ہم نے یہ جو شارٹ کنسلٹنسی کروائی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایکچلی وہ یہ بھی بتائیں گے کہ کس کس روڑ پہ بسز کی جو ہے وہ ضرورت ہے کون کون سی بسز کہاں کہاں پہ ریکوائیڈ ہیں ابھی ریسنٹی پنجاب گورنمنٹ میں نے سو بسز کا تو ریسنٹی اعلان کی ہے کہ ہم لوگ لا رہے ہیں ایمیجیئٹ ایفیکٹ کے ساتھ انشاءاللہ لاہور میں فرس سلوٹ میں اس کے لیے جو بجٹ ہے ہمارا وہ ایلوکیٹ ہو چکا ہے یہ سروے جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے بسز کی پرکیورمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے احمد اب توحفہ ملے گا لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ توحفہ کب ملے گا مجھے آپ شبیر بتائیے یہ آج صبح صبح ہی ایک توحفہ ہمیں گورنمنٹ دے چکی ہے پیٹرال کی شکل میں اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں یہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ ہوتے ہوئے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کہیں کہ کچھ نظر آ رہا ہو جیسے ان سب بتا رہے ہیں کہ ہم سروے کروا رہے ہیں فیصلہ آباد کا اس کے بعد راولپنڈی اور دیگر شہروں کا جہاں جہاں پہ انہوں نے چلانی ہے اگر یہ سروے ان کا تو کروا رہے ہیں ساڑھے تین سال ہو چکی ہیں اگست دوزار اٹھارہ میں یہ حکومت آئی آج جنوری دوزار بائیس ہوگی تین سال میں ایک شہر لہور جس کو ایک پیرس بنانے کا خواب تھا کہ پیرس لہور ایک پیرس قابل میں ہوگا وہاں پہ ساڑھے تین سال میں آپ جو روٹس چل رہے تھے وہاں پہ آپ متبادل ٹرانسپورٹ نہیں چلا سکے وہاں پہ تقریباً تین لاکھ سے ساڑھے تین لاکھ مسافر جو روزانہ سفر کرتے تھے ان گاڑیوں پہ وہاں پہ بزرگ تھے ان بزرگوں کو آپ نے کار سینئر سیٹیزن کارڈ اور اس کے بعد سٹوڈنٹ سے جو فری سفر ان کو ففٹی پرسنٹ آف تھا وہ کہاں پہ گئے ان کا اکانٹ جواب دے ساڑھے تین سال گزر گئے اب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سروے کروا رہے ہیں سروے آپ کروانا ہے تو دیگر شہروں کا کروائیں لاہور کا کیا کسور ہے لاہور کا تو کتنی بار سروے ہو چکا ہے اور لاہور کی سڑکیں بھی صاف ہیں لاہور کی سڑکوں پہ تو ان بسوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایکو فرینلی بسیں لانی تو ان کے لی یہ تو وزیراعلا پنجاب کی جانب سے بھی ایک سال ہو گیا ہے کہ پچاس بسوں کی منظوری اصولی منظوری دیگی تھی کہ پہلے میرے میں پہلے فیز میں جو ہے پچاس بسیں جلدہ جا خریدی جائیں اور ہمارے جو منیسٹر ہیں جن کو ہم اب اس وقت وزیراعلا پنجاب سے جواب تلک رہیں گے کیونکہ جو وزیرے ٹرانسپورٹ ہیں وہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے جب بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سارا آپ اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائ نہیں ہے پہلا نبر تو پہلے رابطے میں نہیں آئیں گے اگر کسی طریقے سے رابطے میں آ جاتے ہیں تو آپ نے آپ کو وہاں سے اسکپ کر جائیں گے اور بات ہماری یہ ہے کہ اگر ان نمیندوں نے جو نمیندے عوام نے بنائی ہیں اور جو یہ حکومت نے ان کو ایک ذمہ داری دیا کسی کو ٹرانسپورٹ کی کسی کی بات کریں ہم نے بھی ٹرائے کیا تھا کہ وہ بھی ہم سے بات کریں اور ہم نے ان سے پوچھیں کہ کیا 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 منصوبہ لے کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم وزیراعظم عمران ہاں سے تو سوال نہیں کر س بلکل جو وزیر ہوں گے انہی سے جواب دلت کریں گے نا ہم وزیر سے کریں گے اور وزیر جو ہے وہ جواب دینے کے عبورت میں نہیں ہے اب یہ ہے کہ عوام بھی سوال کرتی کہ کہاں گے اب وزیر بتائیں ہمیں کہ انہوں نے ساڑھے تین سال میں کیا کیا ہے ایک لہوک کی بات ہم کریں گے باقی پنجاب کی بات میں بات میں کروں گا کیوں کیونکہ پنجاب میں تو آپ تب جائیں گے جب پنجاب کے لیے آپ کوئی ریکوئر میں آپ کوئی سٹاپ برتی کریں گے آپ نے پنجاب کے دوسرے شہروں میں گاڑیوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا چیلنج تھا میں ایک ریڈیٹ سی ایم کو اور منسٹر ٹرانسپورٹ کو دوں گا جو میٹرو ٹرین انہوں نے چلائی جس طرح سے اتنی مشکلات کے ساتھ لیکن وہ صرف تھوڑے علاقے کو کور کر رہی ہیں سر لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ایک ایکسپینسف پروڈیکٹ تھا وہ اس کے اگر وہ نہ ہوتا تو ہم ایک ایکسپینسف پروڈیکٹ تھا وہ اس کے اگر وہ نہ ہوتا تو ہم ایکسپینسف پروڈیکٹ تھا بسز شاہد پنجاب کے آلموسٹ سارے شہروں میں چل جاتی اتنا مہنگا پروڈیکٹ تھا ابھی تو لاہار میں بھی نہیں چلی ایکسپینسف پروڈیکٹ تھا اس کو بہتر جتنا میکسیمم بہتر کر کے چلانے کی کوشش کی اس کے بعد جو ہے یہ رہا کہ سال ڈیٹھ سال کووڈیٹ کا پیریڈ بھی تو کھا گیا بیچ میں ٹرانسپورٹ بند رہی سب کچھ بند رہا کووٹ کے پیریڈ کے اندر اب ریسنٹلی میں اپنی اپوائنٹمنٹ کی بات کروں گا ہمیں اکٹوبر کے اندر ہمارا بورٹ جو ہے وہ بنیا ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی بھی اکٹوبر کے اندر بنی ہے ہم لوگ دو ہزار اکیس میں آئے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ابھی آئے وے آتے ساتھی یقین کریں کہ ہر چیز کو بہتر کرنے کے مطابق یہ بھی منسٹر صاحب کا ایوہین ہے جس کے مطابق ہم لوگ کام کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی یہ جو سبوک سے ریلیٹیڈ ہے کہ کوئی بھی جو بسز ہیں ایون جو نہیں وکس سے سرٹیفائیڈ ہوں گی وہ نہیں انٹر ہو سکیں گی لاہور میں لہور کے اندر ہماری کمپنی نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے ڈیلی بیسز کے اوپر مطلب چلان ہی نہیں اب ان کے ڈاکومنٹس رکھ لیا جاتے ہیں جب تک وہ ایک سے اپنے سرٹیفائیڈ نہیں ہو کے آ جاتے تب تک ان کو وہ واپس نہیں کیا جاتے اور گاڑییں جو ہیں وہ وینز وغیرہ ان کو بند کیا جارہ بقائی تھا لیکن آلود کی کہوالے سے یہ الیکٹرک بسز لانے کا سوچا گیا تھا نا کہ محول دوس بنایا جائے لیکن یہ کیا سروے میں یہ بھی منصوبہ ہے کہ الیکٹرک بسز کا مقصد ہی ہے دیکھیں ہمارے پاس الیکٹرک بسز کا جو ہے وہ ٹوٹلی ایکسپیرینس نہیں ہے کسی کے پاس بھی یہ فرس ٹائم آنی ہم نے اس لیے سروے رکھا کیونکہ مطلب ایک بہت مہنگی آئیٹم ہے یہ تب اگر الیکٹرک بس کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہی ہم جاتے ہیں تو یہ سستی بسز نہیں ہمیں اس کے مطابق کنسلٹنٹس جو ہوں گے جو اس میں ایکسپیرٹ اپینین جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آگے ہمیں لیکن یہ شارٹ سروے ہوگا تاکہ ہمیں اس میں بتا سکیں گے کہ کون کون سیریاز جو ہیں وہ فیزیول ہیں دو سال اور لے جائے گا مزیر اور شارٹ سروے میں آپ بات یہ ہے بات صرف یہ ہے کہ آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ محول دوست بسی ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ شہر کے اندر روز بروز جو چنگچی رکشہ چنگچی رکشہ وہ بڑھتا جا رہا ہے تقری ہے اور اس رکشے کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو آپ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ آ رہی ہے تو اس کو بغیر فیٹنس سارٹیفکیٹ جانے آنے کی جادہ نہیں دی جائے گی میں آپ کو بتا تھا کہ فیٹنس سارٹیفکیٹ جس کمپنی کا آپ نام لے رہے ہیں وہ کمپنی آپ نے کبھی دیکھا ہے ادھر کسی نے جا کے چیک ان بیلنس رکھا ہے وہ کمپنی جو اس کو اندر جا کر جو متعلقہ جاری کرنے والا اس کو مل لیتا ہے تو اس کو سارٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے اور جو نہیں ملتا آپ مجھے بتائیں آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہاں پر لاہور کے اندر داخل ہونے والی گاڑیاں کتنی گاڑیاں آپ کے نائنٹی پرسنٹ گاڑیاں بغیر فیٹنس سارٹیفکیٹ کیوں گی اور جن کو فیٹنس سارٹیفکیٹ جاری ہوا ہوگا وہ بھی فیٹنس کے اوپر نہیں پورا اترے ہوں گی پورا نہیں اتریں گی کہاں بات کریں گے میں کہتا ہوں کہ لاہور کے اندر جو آپ کا چنگچی رک ہے اس کو آپ روگ لیا جائے وہاں پر متبادل ٹرانسپورٹ اگر آپ چلا دیں تو آپ کے الودگی پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے